مائگریٹری برڈز ہمیشہ سے انسانوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہیں آسمان میں غول در غول پرواز کرتے یہ پرندے دیکھنے والے پر ایک سہر سا تاری کر دیتے ہیں یہ پرندے جہاں کہیں بھی اترتے ہیں ارد گرد کے ماحول کو انتہائی حسین بنا دیتے ہیں اور یہ مناظر دیکھنے کے لیے وائل لائف ایکسپلوررز اور فوٹوگرافرز بڑی بے سبری سے ان پرندوں کا انتظار کرتے ہیں مائگریٹری برڈز اپنی زندگی کا بیشتر وقت سفر کی حالت میں گزارتے ہیں قدرتی آفات، موسمی تبدیلی اور غزائی قلت عام طور پر ان کی نکل مکانی کا سبب بنتے ہیں دنیا بھر میں پرندوں کی سب سے بڑی نکل مکانی موسم سرما کی آمد پر عمل میں آتی ہے جب کتب شمالی کے وسیع و عریض رکبے پر پھیلی ہوئی جھیلیں اور میدانی علاقے برف سے ڈھکنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے حالات میں یہ پرندے آرزی طور پر گرم خطوں کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں سالہ سال سے جاری تحقیقات اور مشاہدوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا بھر میں پرندوں کی نکل مکانی کے بہت سے راستے ہیں جن میں سے آٹھ راستوں کو خاص اہمیت حاصل ہے اور انہیں انٹرنیشنل فلائی ویز کا درجہ دیا گیا ہے جگرافیائی ایدبار سے پاکستان ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کے لیے خاصی اہمیت رکھتا ہے روس اور سائیبیریا سے ہجرت کرنے والے لاتادات پرندے تاجکستان اور افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچتے ہیں اس مقصوص فضائی راستے کو انڈس فلائی وی اور گرین روٹ بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں بے شمار قدرتی جھیلیں اور آبی زخائر موجود ہیں جو موسم سرما میں مہمان پرندوں کو آرزی جائے پناہ مہیا کرتے ہیں اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کی طویل ساحلی پٹی اور مینگروز کے جنگلات بھی ان پرندوں کا مسکن ہوتے ہیں مائگریٹری برٹس پر ہونے والی تحتیقات کے مطابق پاکستان میں ہر سال ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کی پچاس فیصد سے زائد تعداد وادی سندھ کی جھیلوں اور ساحلی آبگاہوں پر قیام کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ سوبے سندھ کی بیشتر جھیلوں اور بعض ساحلی علاقوں کو بھی بین الاقوامی اہمیت حاصل ہے آبگاہوں کے تحفظ سے مطالق مشہور بین الاقوامی مہاہدے رامسر کنونشن کے تحت پورے پاکستان میں انیس آبگاہوں کو رامسر سائٹس کا درجہ دیا گیا ہے جن میں سے دس آبگاہیں سوبے سندھ میں ہی واقع ہیں وادی سندھ میں مائیگریٹری برڈز کی آمد کا سلسلہ عموماً ماہ ستمبر سے شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے آنے والے پرندے شور برڈز ہوتے ہیں انہیں ویڈرز بھی کہا جاتا ہے یہ پرندے زیادہ وقت نیم گہرے پانی میں کھڑے ہو کر گزارتے ہیں اور ساحل سمندر یا کسی آبگاہ کے کنارے ریت سے کیڑے مکوڑے کریت کر کھاتے ہیں ان پرندوں میں کرلیو، گارڈوٹ، شینک، سینڈ پائپر، اسٹلٹ، سینڈ پلوور اور اسٹنٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں ساحلی علاقوں میں مینگروف کے جنگلات اور اس کے آس پاس کے دلدلی میدان ان شور برڈز کا مسکن ہوتے ہیں سندھ کے ساحلی علاقوں میں مائگریٹ کر کے آنے والی بدتخوں میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تعداد میں گرین ونگ ٹیلز آتی ہیں یہ بدتخوں میں سب سے چھوٹی نسل کی بدتخ ہوتی ہے جو عام طور پر مینگروف میں بسیرہ کرنے والے ویڈرز کے آس پاس ہی نظر آتی ہے ساحلی علاقوں میں مینگروف کے قریب جو پرندے سب سے زیادہ دلفریب نظر آتے ہیں وہ ہیں گریٹر فلیمنگوز یہ ساحلی علاقے کے مقامی پرندے ہیں جو پورا سال یہی رہتے ہیں موسم سرما میں مائگریٹ کر کے آنے والے فلیمنگوز بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور یوں ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے موسم سرما کے ابتدائی دنوں میں ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ کومن کرینز کے بڑے بڑے غول بھی گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ یہاں زیادہ عرصے قیام نہیں کرتے اور ساحلی علاقوں سے گزرتے ہوئے بھارتی گجرات کی جانب چلے جاتے ہیں ساحلی میدانوں میں اترنے والے بڑے آبی پرندوں میں ڈیل میشین پیلیکنز بھی شامل ہوتے ہیں دن کے وقت دلدلی میدانوں میں اکثر پینٹڈ سٹاکس بھی بیٹھے ہوئے مل جاتے ہیں کیٹی بندر کے قریب جہاں دریائے سندھ سمندر میں گرتا ہے یہ علاقہ انڈس ریور ڈیلٹا کہلاتا ہے تمام اقسام کی ڈکس، شور برڈز، فلیمنگوز اور دیگر آبی پرندے اس علاقے میں جا بجا نظر آتے ہیں ساحلی علاقوں کے علاوہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی بے شمار جھیلیں اور میدانی آبگاہیں بھی بہت بڑی تعداد میں ان مائیگریٹری برڈز کو خوشامدید کہتی ہیں میٹھے پانی کی جھیلوں پر سب سے زیادہ تعداد میں بتخیں آتی ہیں ان بتخوں میں ملرڈ، پینٹ ٹیلز، شاولر، گیڈ وال، ٹیل، کومن شرڈک، پوچرڈز، گارگینی اور ویجن شامل ہوتی ہیں مائیگریٹری برڈز میں ڈکس کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے یہ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں ان کے قریب پہنچنا، ان کی فلمنگ اور فوٹیگرافی سب سے مشکل کام ہے یہ اپنے ارد گرد کسی بھی خطرے کو محسوس کرتے ہی فوراں اڑ جاتی ہیں ڈکس کے بعد دوسرے نمبر پر جو پرندے بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں وہ ہیں یوریشین کوٹس یہ سندھ کی بیشتر آبگاہوں پر مختصر تعداد میں تو پورا سال دیکھی جا سکتی ہیں البتہ سردیوں میں تمام بڑی آبگاہوں پر بڑی تعداد میں پڑاؤ ڈالتی ہیں سندھ میں مہمان پرندوں کی آبگاہوں میں زلہ تھٹا کی حالیجی لیک سب سے زیادہ مشہور ہے یہ ایک بڑی وائل لائف سینکچری ہے اور اس کا شمار رامسر سائٹس میں بھی ہوتا ہے حالیجی لیک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں گزشتہ کئی سالوں میں دو سو پچیس سے زائد اقسام کے لوکل اور مائگریٹری برڈز ریکارڈ کیے گئے ہیں ہر سال موسم سرما میں بہت بڑی تعداد میں مائگریٹری ڈکس اور کوٹس بھی اس جھیل پر پڑاؤ ڈالتی ہیں حالیجی کے قریب ہی کھارے پانی کی ایک بڑی جھیل ہڈیرو لیک واقع ہے یہ جھیل بھی مائگریٹری ڈکس اور کوٹس کی بڑی پناغہ ہے اس جھیل پر بڑی تعداد میں فلیمنگوز، ویڈرز اور دیگر آبی پرندے دیکھے گئے ہیں زلہ تھٹہ میں ہی واقعے کینجھر لیک بھی ایک اہم آبگاہ ہے جس کا شمار بھی رامسر سائٹس میں ہوتا ہے کینجھر لیک بھی ہر قسم کی مائگریٹری ڈکس اور کوٹس کی پسندیدہ آبگاہ ہے سندھ کی دیگر جھیلوں میں لالکانہ کے قریب لنگ لیک بھی وارٹر فالز اور دیگر آبی پرندوں کی بہت مشہور پناہ گاہ ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں ڈکس کی تمام اقسام دیکھی جا سکتی ہیں زلہ سانگھڑ میں وسیع وریز رقبے پر پھیلی ہوئی چھوٹیاری ویٹ لینڈ ہر طرح کی ڈکس، کوٹس اور دیگر پرندوں کا پسندیدہ مسکن ہے زلہ دادو میں واقع منچھر لیک ایشیا میں مائگریٹری برڈز کی سب سے بڑی پنگاہ سمجھی جاتی تھی لیکن گزشتہ دو دہائیوں سے اس جھیل کا پانی آلودہ ہو جانے کے باعث یہاں مہمان پرندوں کی آمد میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے سندھ اور بلوچستان کی سرحد پر واقع حب ڈیم بھی ایک بہت بڑی آبگاہ ہے جس پر مائگریٹری ڈکس اور کوٹس بڑی تعداد میں بسیرہ کرتی ہیں ان بڑی بڑی اور مشہور جھیلوں کے علاوہ ذریعی علاقوں کے ساتھ بھی بے شمار میدانی آبگاہیں ہیں جو موسم سرما کی آمد پر لوکل اور مائگریٹری برڈز سے بھری نظر آتی ہیں مائگریٹری برڈز کی وادی سندھ میں آمد یہاں کے قدرتی محول اور جنگلی حیات کی افضائش کے لیے اچھی علامت ہے لیکن یہ بات بھی تشویشناک ہے کہ یہاں ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کا بہت بے دریخ شکار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں آنے والے پرندوں کی تعداد میں گزشتہ کئی سالوں سے کمی ہوتی جا رہی ہے سندھ کے گاؤں دیہاتوں میں ان مہمان پرندوں کو جال لگا کر پکڑنے کا رواج بھی عام ہے جال کے ذریعے شکار کر کے ان پرندوں کو بازاروں میں فروخت کیا جاتا ہے جو کہ قانونن جرم ہے سندھ وائیڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہر قسم کے غیر قانونی شکار کی روک تھام کے لیے کوشہ رہتا ہے لیکن یہ نادان شکاری کسی صورت بھی شوقیہ اور تجارتی شکار سے باز آنے کو تیار نہیں سندھ کی تاریخ اور روایت یہ بتاتی ہے کہ یہاں کے لوگ ہمیشہ سے بہت مہمان نواز رہے ہیں یہ خوبصورت اور معصوم پرندے بھی ہمارے مہمان ہیں یہ قدرت کے بنائے ہوئے ایک نظام کے تحت ہماری آبگاہوں پر اترتے ہیں ہمیں ان کے بے دریغ اور غیر قانونی شکار سے گریز کرنا چاہیے اور ان کی آماجگاہوں پر پرسکون اور صحت مند موحول کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ یہ پرندے واپسی پر یہ پیغام لے کر جائیں کہ سندھ دھرتی کے لوگ آج بھی مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہیں موسیقی